السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوری کے پوری مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بہت اہم پیغام رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور پوری کے پوری کنٹری لوگ ڈاؤن میں ہے کورونا وائرس کا پرابلم اب تک سالو نہیں ہوا لوگ مایوس ہو رہے ہیں کہ یہ بار رمضان کیسے گزری گی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے یہ رمضان ایک بہتری ان رمضان ہو سکتی ہے آنٹ باتیں سب سے پہلا پوائنٹ لوگ ڈاؤن کے بارے میں یہ مت سوچو کہ یہ ایک پریشانی کی وجہ ہے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑا عجر مل رہا ہے کیونکہ آخر میں ہمارے دین نے کیا سکھایا قرآن کے آیت ہے سورہ 5 و 32 جو ایک جان بچالے ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کی جان بچالی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کور کے مریض سے ویسے فرار ہو جاؤ دسٹنسنگ اکتیار کرو جیسے تم شیر سے فرار ہوتے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے خود بتایا ہے کہ جب بعض حالات میں آدمی گھر میں لوگ ڈاؤن ہوتا ہے تکلیفوں سے دوسروں کو بچانے کے لئے اور خود تکلیف سے بچنے کے لئے تو اس کا ایک بہت بڑا عجر ہوتا ہے مصنع رحمت میں حدیث اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ لوگ ہیں کان اذا مننالاللہ ان پانچ لوگوں کی گیرنٹی اللہ دیتا ہے اس میں سے پانچوہ وہ شخص ہے جو شخص اپنے گھر میں بیٹتا ہے لوگوں کو اپنے اندر کی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے بچاتا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے اندر کی تکلیف سے بچاتا ہے کانا زامنالاللہ اس کی گیرنٹی اللہ نے دی ہے ایک اور حدیث ہے مصنع احمد میں جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ تعاون آیا ہے پلیگ آیا ہے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے سابران محتسبان سبر کرتے ہوئے سواب کی امید سے اس یقین کے ساتھ کہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا لہو مثل عجر شہید اس شخص کو تو شہید کا عجر ملے گا تو یہ لوگ ڈاؤن کے اندر بھی ہمیں عجر ملے گا انشاءاللہ اپنی نیتوں کی وجہ سے کیونکہ آخر میں کورونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے جو ہم جانتے ہیں بہت تیزی سے فیل تھی کتنی تیزی سے آئی سی ایم آر کی رپورٹ میں آیا ہے کہ اگر ایک شخص کو کورونا وائرس انفیکشن ہوا ہے اور وہ لوگ ڈاؤن میں نہیں ہے ایک مہینے کے اندر چار سو چھے لوگوں کو وہ انفیکٹ کرے گا اور وہی شخص اگر لوگ ڈاؤن میں ہے تو ڈھائی لوگوں کو آن این ایوریج انفیکٹ کرے گا لوگ یہ کہتے ہیں یہ بیماری تو سردی کی طرح ہی ہے یہ بتاؤ کیا سردی اتنی تیزی سے فیل تھی ہے کورونا وائرس جتنی تیزی سے اسمٹمیٹک بغیر سمٹمز کے فیل جاتی ہے سردی کے نا کم سے کم دیکھ سکتے ہیں جیسے کورڈ کے مریض میں دیکھ سکتے ہیں یہ مریض ہے اسے دور رہو سردی میں بھی دیکھ سکتے ہیں چھئی کاری ہے زخام ہوا ہے لیکن یہ بیماری کتنی تیزی سے فیلتی ہے اگر ایک بہت چھوٹے پرسنٹیج کا بھی انتقال ہوا تو وہ بہت بڑا نمبر ہوگا لاکھوں کا اور چھوٹا پرسنٹیج بھی ہاسپٹل تک وچا تو ایک بہت بڑا نمبر ہوگا کروڑوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو کہہ رہا ہے مجھے نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں یہ بہادری نہیں ہے یہ بے وکوفی ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سچ مچ اس چیز کا اثر نہ ہو آپ کا خود کا ریزیسٹنس باڈی کا ہو سکتا ہے سٹرونگ ہے لیکن آپ وہ بیماری کو کیری کر کے اپنے ماں باپ تک پہنچا دو دادہ دادی تک پہنچا دو نانا نانی تک پہنچا دو بینی بچوں تک پہنچا دو اور وہ لوگوں کا ریزیسٹنس ہو سکتا ہے سٹرونگ نہ ہو اور وہ اس کے شکار ہو جائے تو کون اس کا ذمہ دار ہے آپ خود دیکھو پوری دنیا میں اس لوگ ڈاؤن کے باوجود ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ موت ہو چکی ہے اور میں وہ سارے لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ ساری کونسپیرسی تھیوریز کی وجہ سے اس معاملے کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں آپ خود ذرا اتنا تو سوچو کہ اتنی ساری کنٹریز لوگ ڈاؤن میں ہے ان کے پاس کیا ایسے سنسبل اقلمت سمجھدار لوگ نہیں ہیں کیا جو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے کہ نہیں ہے سارے انیلسس کرنے والے لوگ جو واتس ایپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں جو اس طرح کی کونسپیرسی ویڈیوز بنا رہے ہیں کیا یہ ساری کنٹریز کے پاس سمجھدار لوگ نہیں ہیں تو کم سے کم اتنی بات کو سمجھ لے اور ہمیں ہمارے ریلیجن نے سکھایا کہ اپنی اتھارٹیز کے ساتھ کوپریشن کرو سننے نبداو کی صحیح حدیث المسلمونہ اللہ شروع تھی ہی مسلمان اپنے شرطوں پر ہوتے ہیں اور ہم اس کنٹری کے لاؤز کو مانتے ہیں ہم نے اگری کیا ہے تو ہمیں اتھارٹیز کے ساتھ کوپریشن کرنا چاہیے تو پہلا پوائنٹ کیا ہے پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن کا بھی انشاءاللہ عجل مل رہا ہے اس رمدان کی مہینے میں بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ پوائنٹ نمبر دو نمازوں کا مسئلہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے گھروں میں نماز ہو رہی ہے جماعت سے نماز نہیں ہو رہی ہے ابھی رمدان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے میں آپ سب کو بھاروں گا جیسے اب تک ہم نے اس بات کو سمجھا ہے کہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لئے سوشل ڈسٹنسنگ ضروری ہے کوئی اور نہیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد سے دور رکھا ایک عذر کی بنیاد پر حدیث میں لے گی صحیح بخاری میں حدیث نمبر سکس تھرٹی کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو اس چیز پر صحابہ نے بعد میں بھی عمل کیا اور ہم اسی پریشانی سے ہماری کنٹری کو بچانے کے لئے آج جب ایک نقصان جھیل رہے ہیں ہم مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لئے کر رہے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ عجر ملے گا تو میرے بھائیوں آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ رمدان میں بھی چاہے فرض نمازیں ہو یا تراوی کی نماز ہو ہم اپنے گھروں میں ہی پڑھیں عجر پانے کے لئے ہم بیوی بچوں کو ملا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کا یہ بھی عجر ملے گا کہ ہم لوگوں کو اس بیماری سے بچانے کے لئے اپنے اور اپنی فیملی میمبرز کو بچانے کے لئے ہم کر رہے ہیں یہ ایک مجبوری ہے بہت سے بھائی نماز پڑھانے کا کانفیڈنس نہیں رکھتے ہیں میں ان بھائیوں کو بھارتا ہوں کہ آپ بھی پڑھا سکتے ہو انشاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اپنے گھروں میں آپ نماز پڑھائیے یہ دیکھ کر آپ کے بچے بھی سکھیں گے اور وہ بھی انشاءاللہ اس چیز میں آگے بڑھیں گے ایک بات یاد دکھیں جماعت سے نماز پڑھنے کے تعلق سے کہ اگر آپ کی بڑی جوائنٹ فیملی ہے تو پوری فیملی کو ملا کر کے بڑی جماعت نہ بنائیں ہر انڈیویجول فیملی اپنی اپنی جماعت سے نماز پڑھے تاکہ فیملی کے ایک حصے میں بھی اگر کورونا وائرس ہے تو باقی حصے تک فیل نہ جائیں اور بلڈنگ والے سوسائٹی والے کمپاؤنڈ والے مل کر کمپاؤنڈ میں یا ٹیرس پر جماعت سے نماز نہ پڑھیں ہم اپنی مزدوں میں نماز کی قربانی دے چکے ہیں اور پھر یہاں جا کر ایسے بنائیں گے تو وہ قربانی کا کوئی مطلب نہیں رہے گا پوائنٹ نمبر تین افطار ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منفط اور اصائی من جو ایک روزے دار کو افطار کرا ہے کانا لہو مفلو عجر ہی اس افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا عجر ملے گا اسی وجہ سے لوگ افطار کی دعوتیں رکھتے ہیں افطار کے اندر لوگ مل کر کرتے ہیں میں آپ سب کو بھارتا ہوں اس حدیث میں کہیں یہ نہیں دیا ہے کہ ساتھ میں ہی کرنا ہے آپ کرائیے افطار ایسے بہت سارے مستحق لوگ ہیں گریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ان تک کھانا پہنچائیے علماء نے بتایا کہ افطار کرانے سے مراد ہے پیٹ بھر کے کھانا دینا تو ان تک کھانا پہنچائیے انشاءاللہ آپ کو وہ عجر ابھی مل سکتا ہے انشاءاللہ لیکن مل کر نہ کریے جس کے اندر کورونا وائرس فہلنے کا خطرہ ہو کیا افطار کے ساتھ ساتھ کورونا وائرس بھی دوں گے پوائنٹ نمبر چار کھانا رمضان کے مہینے میں مسلم علاقوں میں کھانے کے بہت سارے سٹالز دکھائی دیتے ہیں لوگ وہاں جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں لیکن یہ جو کراوڈ نکلے گا اس کے اندر کورونا وائرس فہلنے کا بہت بڑا خطرہ ہوگا اسی وجہ سے میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ آئیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں ان کے صحابہ کو یاد کرتے ہیں ان کے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا کس طرح سے وہ ایک سادی سمپل زندگی جیتے تھے آئیے اس بار ہم سب بھی ارادہ کریں کہ ہم سب ایک سمپل زندگی گزارے کھانے کے معاملے میں ایک سمپل کھانے کو چوز کریں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں جو کوکنگ میں اتنا وقت گزارتی ہیں ان کا بھی وقت بچے گا انشاءاللہ اور ہم سب رمضان کے مین مقصد پر فوکس کر سکیں گے اور وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا قریبی بندہ بننا اگر آپ کو ضرورت کے سامان کے لئے باہر جانا بھی ہے تو آپ کے علاقے کے اندر جو بھی ٹائم دیا گیا ہے اثورٹیز نے دیا ہے اسی ٹائم کے اندر کم سے کم وقت کے لئے جا کر کے واپس آئیں پوائن نمبر پانچ کپڑے ہم جانتے ہیں کہ لوگ عید کی تیاری میں نئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں رمضان کے لئے نئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نئے کپڑے پہننا عید کے لئے بھی کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے آپ کے پاس جو کپڑے ہیں اس میں سے بیس کپڑے پہنی ہیں ہم دیکھتے ہیں ابن خزائمہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جببہ تھا جو دونوں عیدوں میں پہنتے تھے اور جمعہ میں بھی پہنتے تھے تو آپ کے پاس جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہنی ہے انشاءاللہ اور اگر کرنی ہے شاپنگ تو آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں آن لائن شاپنگ پہ رسٹرکشنز بھی ہٹ چکے ہیں اور جب لوگ ڈاؤن اوپن ہوتا ہے تو بھی ہمیں کراؤڈ کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ اس کراؤڈ کے اندر کرونا وائرس نہ پہلے آپ سب کے سامنے ایک بہت اہم بات رکھنا چاہتا ہوں گورنمنٹ رپورٹ آئی ہے کہ کرونا وائرس کا جو انڈیا میں پیک جو سب سے اوچائی پہ پہنچے گا کرونا وائرس وہ میں کا ایکسپیکٹیشن ہے اور میں میں تب رمضان چل رہی ہوگی پوائنٹ ممبر چھے گیمز رمضان کے مہینے میں کئی علاقوں میں راتوں میں نوجوان خاص طور سے بیٹھ کر کے گیمز کھیلتے ہیں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں بائکس پہ نکلتے ہیں جب اس سچویشن میں لوگ ڈاؤن میں ہم مزیدوں میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اتنی بڑے قربانی دے چکے ہیں تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ چیز کی قربانی بھی ہمیں دے دینا چاہیے میں ہر ایریا کے بڑوں کو بزرگوں کو لیڈرز کو ذمہ داروں کو بھارتا ہوں کہ اپنے ایریا کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھائیں اور انہیں اس چیز سے روک کر بتائیں کہ رمضان کا جو مین فوکس ہے چلیے وہ چیز کریں گے انشاءاللہ پان نمبر سات وہ ہے زکاة ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں الگ الگ اداروں سے مدرسوں سے ذمہ دار اور صفیر حضرات آتے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے تاکہ تعاون جمع کر سکے کہ اپنے اداروں کے لیے اپنی ایکٹیوٹیز چلانے کے لیے میں ڈونیشن دینے والے لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس بار آپ خود ان اداروں کو کانٹیک کریں ان مدرسوں کو کانٹیک کریں اور ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز لے کر انہیں آن لائن ٹرانسفر کریں یا ان کی اکاؤنٹ میں پیسے ڈپاسٹ کریں ہو سکتا ہے وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد وہ آ بھی سکیں تو یہ خطرہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو راستے میں آنے میں اور زیادہ ایکسپوس کریں گے کورونا وارث سے تو بہتر یہی ہے کہ اس بار یہ سسٹم سے آپ خود کریے اس کا آپ کو ڈبل اجر ملے گا انشاءاللہ آخر میں پوائنٹ نمبر آٹ اور وہ ہے رمضان کا مین مقصد میرے بھائیوں میرے بہنیں اگر ہم مین مقصد پر فوکس کریں گے اگر ہم زندگی کو اچھی چیزوں سے بھر دیں گے تو ہم اس چیز میں فیل نہیں ہوں گے اگر کچھ نہیں ہوگا کرنے کے لیے تو پھر انسان کیا ہوگا وہ ساری چیزوں میں آخر میں پھر سے چلے جائے گا تو آئیے مین مقصد پر فوکس کرتے ہیں مین مقصد کیا ہے روزہ رکھنا روزہ رکھیے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کی تلاوت ہم اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ دینی کتابیں پڑھیں بیانات سننے کے لیے ہم مزددوں میں نہیں جا سکتے ہیں بیانات درس وغیرہ ہم آن لائن بھی سن سکتے ہیں یوکے کی کئی مزددوں کی مثال ہیں انہوں نے آن لائن افطار رکھا ہے آن لائن افطار میں افطار سے پہلے بیان وغیرہ ہوں گے لاس میں جا کر لوگ اپنے گھروں میں افطار کر لیں گے اللہ تعالی سے دعا کریں آج پوری دنیا پریشان ہے ہم اللہ تعالی کا رحم طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے میرے بھائیوں میرے بہنیں صبر کریں اللہ تعالی اس صبر کا بھی عجر دے گا انشاءاللہ اور شکر کریں اللہ کی ساری نعمتوں کو یاد کریں اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھیں اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں اور ہم خاص شکریہ دا کرتے ہیں ہماری پولیس کا ہمارے ڈاکٹرز کا نرسز کا جو اپنے آپ کو خطرے میں دال کر حفاظت کر رہے ہیں اس پوری کنٹری کی آج جو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور جگہ جگہ کی رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ لوگ خود بھی انفیکٹ ہو رہے ہیں ان کے ہاں پر پرابلمز ہو رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی لئے بھی کہ اللہ ان کی حفاظت کریں آخر میں میں ایک حدیث پڑھ کر ختم کرتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے جو رمضان میں روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے میرے بھائیوں می بہنیں مایوس مت ہونا اس رمضان کو انشاءاللہ اپنی زندگی کی بیس رمضان بنا سکتے ہو اپنے گھروں میں رہو اللہ کی عبادت کرو لوگ ڈاؤن کا پالن کرو اپنے آپ کو بھی سیف رکھو باقی لوگوں کو بھی سیف رکھو جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں